السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تمام اس چینل پر آنے والے معزز سامعین و ناظرین کو خوشاندیت کہتا ہوں اپنے چینل پر اور امید کرتا ہوں آپ کے لیے ہماری ویڈیو باعث فخر بھی ہوں گی اور باعث حدایت بھی ہوں گی اللہ وتبارت اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھی راہ پر اسی طرح قائم دائم رکھے جس طرح اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت کا رسہ دکھایا سامین مہترم بہت سارے طلباء اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس چینل کا مقصد کیا ہے اس کو بنانے والے شخص کی خود کریڈیبلیٹی کیا ہے اس کی تعلیم کیا ہے وہ کہاں پر رہتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم لوگ اکثر جاننا چاہتے ہیں تو اسی سنسلے میں میں ایک چھوٹا سا کلپ اپنے تعارف کے حوالے سے بنانا چاہ رہا تھا اور چاہ رہا تھا کہ ہر وہ شخص جو چاہنا چاہ رہا ہے وہ اس کو بخوبی سن لے میرا پورا نام محمد وحید الزمان ہے اور میرے والد گرامی حضرت علامہ مولانا ابو البدر محمد شمس الزمان خادری رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ نائنٹین نائنٹین نائن میں دس اگست کو اسدار فانی سے کوچھ کر گئے تھے ان کی حیات میں ہی قرآن پاک حفظ کر رہا تھا میں اور مختلف قرآن سے میں نے تعلیم حاصل کی ان کی وفات کے بعد میں نے ابتدا کی درس نظامی کی جس کی ابتدائی کتب پڑھنے کے لیے میں نے ملک وال کا سفر کیا وہاں پر سید یعقوب شاہ جو کہ زینبی بخاری اور حسنی حسینی سید ہیں ان سے میں نے کریمہ نام حق پند نامہ بدائی منظومی اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹے رسالہ جات ہوتے ہیں میں نے ان کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد بڑی کتب کے لیے وہاں سے کچھ ہی کلومیٹر پر ایک چھوٹا سا قصبہ اور گاؤں تھا جس کا نام مانگٹ شریف ہے منڈی بہاودین کے قریب ہی ہے وہاں پر حضرت علامہ مولانا حافظ قاری پیر عبدالجلیل قادری صاحب کے پاس میں گیا رزوی صاحب کے پاس ان کے پاس جامعہ سلمانیہ میں میں نے درس انزامی کی کتابیں جس میں قانون چاہ خوالی تھا اور قدوری شریف تھا ہدایہ تھی یہ دوسری کتب جو ہیں وہ میں نے ان سے تعلیم حاصل کی دورہ تفسیر القرآن کے لیے میں نے سید عرفان شاہ مشہ دی اور ان کے بڑے بھائی سید پیر مظر قیم شاہ صاحب کے پاس میں نے دورہ تفسیر القرآن مکمل کیا بھکی شریف میں اور اس کے بعد میں وہاں سے بھیرہ شریف گیا بھیرہ شریف سے میں نے اپنا قرآن کا کورس مکمل کیا جس میں تقریباً مجھے دو سال لگے تھے اس میں اور اس کے بعد وہاں سے پھر میں واپس لاہور آیا لاہور میں آنے کے بعد میں نے پاکستان بائبل سوسائٹی سے کرسٹینٹی میں کچھ سرٹیفیکیشنز کی جو کہ تقریباً آٹھ سے درست سرٹیفیکیشنز بنتی ہیں وہ بائبل ہے کتاب مقدس ہے زبور ہے انجیل ہے ان میں میں نے کچھ سرٹیفیکیشنز دی یہ تقریباً میرا دو سے تین سالہ ایک مکمل ڈپلوما یا پورس کہلیں اس کو اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں وہ مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنی سکول کی تعلیم کی ابتداء جو ہے وہ میٹرک سے کی ہے اس کے بعد ایف اے پھر گریجوشن پھر ماسٹرز میں نے اسلامک سٹیڈیز میں کیا اور ایمفل بھی یونیورسٹی آف لاہور سے میں نے اپنا ایمفل مکمل کیا جس میں میرا عنوان تھا علماء فرنگی محل اس کو مکمل کرنے کے بعد میں مختلف اداروں میں بھی پڑھاتا رہا ہوں اور ابھی حالیہ جو ہے میں ایک یونیورسٹی پاکستان کی خاص طور پر پنجاب کی بڑی نامور یونیورسٹی ہے وہاں پر بحیثیت اسلامک سٹیڈیز کے کیو سی ایچ بھی کام کر رہا ہوں اور ایزا لیکچر آرشپ میں بھی میں کام کر رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں تقریبا پچھلے تین سال سے عزیز آمین محترم اس چینل کا مقصد انتہائی واسع ہے یہ ایک اسلامی چینل ہے اور اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری نوجوان اصول جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ فرقوں میں بٹی بھی تھی مختلف میرے خاص طور پر جو سٹوڈنٹ سے ان کی بڑے ایک شکوک اور شبہات تھے مسائل کو لے کر اور کچھ بچے جو ہیں وہ غلط ویڈیوز دیکھ کر غلط مسائل اپنے ذہن میں بٹھا کر ایک غلط حقیدہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں میری کوشش یہ تھی کہ ان بچوں کو صحیح قرآنی تعلیم دی جائے اور بتایا جائے کہ اس مسئلے پہ قرآن و حدیث نے کیا گفتگو کی ہے بہترین علیلیسز میں اس لیے کر پاتا ہوں اس میں چونکہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ میرے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہے لہذا جب بھی کسی مسئلے کو دیکھتا ہوں تو میں دونوں طرف سے اس کو اچھی طرح جانچتا ہوں اس کے بعد ایک رائے قائم کرتا ہوں جو رائے متقدمین کی ہوتی ہے اسی رائے کے اوپر میری بھی رائے ہوتی ہے لیکن اگر کوئی مسئلہ اس سے مختلف ہے تو میں اس میں اپنی رائے دینا پسند کرتا ہوں جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے وہ یا قرآن و حدیث سے جو مسئلہ اخص کیا جا رہا ہے اسی کو بیان کرنا ہے ذاتی رائے سے مرائد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک اپنا دین بنانے کی کوشش کر رہا ہوں بلکہ جو قرآن و حدیث کہتا ہے اسی کو میں واضح کرتا ہوں اور میرے لئے یہ لازم نہیں ہے کہ اگر کسی متقدمین کے امام نے یہ کہا ہے تو لازم نہیں ہے کہ میں بھی وہی کہوں ہو سکتا ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے بعد میری اپنی رائے قائم ہو اور میں اس مسئلے کو جس طرح سمجھا ہوں اس طرح میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں میں ہمیشہ اپنے آپ کو بحیثیت طالب علم سمجھتا ہوں ابھی بھی میں پی ایش ڈی کر رہا ہوں تو میں بحیثیت طالب علم ہی ہوں اور اگر کسی بھی قسم کی آپ مجھ میں غلطی دیکھتے ہیں خطا دیکھتے ہیں یا مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ شاید صحیح بیان نہیں ہوا آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے چینل پر رابطہ کر سکتے ہیں میرے ایمیل اڈریس ہے اس کے بعد سب سے قریبی اور تیز جو ہمارے پاس سوشل میڈیا ووٹس اپ ہے اس کا نمبر بھی آپ کو نشیر دیا گیا ہے اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسلام سے متعلق کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مجھ سے رابطہ کر کے کوئی بھی مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہیں آپ میرے ووٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں اپنا نام اپنے شہر کا نام بتائیں اور اپنا مسئلہ بھی وہاں پر پوچھیں انشاءاللہ تلا آپ کو جلد جلد جواب ملے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاکرلہ